کہانی اس ویوے کی آدھو ہتیا کانڈ کی جو شدیوں تک یاد کی جائے گی کہانی برسٹی پولیس کی جو ساید ہمیشہ سوالیا نشان کے گھیرے میں رہے گی کہانی اس جمونی پور گاؤں کی لوگوں کا جو نے پتھر برسا دیئے پولیس پر یہ تو اب درج ہو تکا ہے اتحاس کے پنوں پر برسٹی کا نام جب لیا جائے گا اتحاس میں تو یہ سی جے جرور آئیں گی اور میں آپ کو بتا دوں ابھی تک اس پورے معاملے میں تین لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں راج بہدر عرف راجو روحیت یادہ عرف گڑڈو دیپا کی آدھو عرف سرکار تین گرفتاریاں ہوئی ہیں اب تک ویوے کی آدھو ہتیا کانڈ معاملے میں ویوے کی آدھو ہتیا کانڈ معاملے میں تین گرفتاری ہوئی ہے لیکن پولیس پر پتھر فیکنے کے آروپ میں سنتیس کی گرفتاری ہوئی ہے اور دوستو صرف سنتیس کی گرفتاری ہی نہیں ہوئی ہے 147 لوگوں پر نامجد تتہ کئی اجیات لوگوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے دوستو اب یہی سے کھیل شروع ہوتا ہے یہی سے پوری کہانی شروع ہوتی ہے جو آپ دھیان سے سنیے گا کہیں مجھ جائیے گا 6 اکٹوبر کے دن واردات ہوتی ہے اور 10 اکٹوبر کے دن پوری طریقے سے پرساسن سے بھیڑ جاتے ہیں جمونیپور کے گاؤں کے لوگ اب دوستو ایک سوال آپ کے مند میں یار آ رہا ہوگا کہ آخر بھیڑ کیوں جاتے ہیں جنتا بھیڑ کیوں جاتی ہے پولیس سے کیونکہ وہ تو ساورک کے مانگ کر رہی تھی نیا کی گرفتاریوں کی جو ہے دوشیوں کی گرفتاری ہو تو پھر اچانک سے پورا گاؤں اگر کیوں ہو جاتا ہے دوستو جو ابھی تک خبر نکل کر آئی ہے حالانکہ میں اس کی پوشٹی نہیں کرتا میرا چینل اس کی پوشٹی نہیں کرتا لیکن جب میں نے بجار والوں سے بات کرنے کی کوشش کی وہاں پر جو لوگ پستی تھے تو انہوں نے کہا کہ سائد پرساسن جو ہے وہ ویڈیو بنانے سے روکنے کا کام کر رہی تھی اسی لئے سائد ویواد بڑھا اور پھر پتھر باجی ہونے لگی فیلال یہ جانچ کا وصح ہے جانچ میں سامنے آئے گا کہ پتھر باجی کیوں شروعی اور دوسری بات دوستو کیا اب کسی گاؤں کا پردان کسی کی آواز اٹھانے کی ضرورت کرے گا دوستو میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جو تصویریں سے نکل کر سامنے آئی ہیں جو باتیں سامنے نکل کر آئی ہیں اگر یہ حقیقت ہے تو واقعی کافی سوچنی ہے کیونکہ کوئی گاؤں کا پردان کوئی گاؤں کا مکیا کیا آپ کو نائی دلانے کی بات کرے گا حالانکہ یہاں طریقہ غلط تھا اگر آپ نے پتھر باجی میں سامل ہوئے ہیں تو یہ نندنی ہے اور آپ جو ہے سزا کے حق دار بھی ہیں لیکن کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ تسلہ لے کر جا رہے تھے صرف اور اسی لیے تصویروں میں ان کی جو ہے کیمرے میں ان کی تصویر قید ہوئی اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا سنگین دھرائے لگائی گئی ان کے گھر پر جا کر توڑ پھوڑ کیا گیا نہ صرف توڑ پھوڑ کیا گیا بلکہ وہاں پر کافی زیادہ نقصان بھی پہنچایا گیا ان سب کے بعد ان سب کے بعد اگر دیکھا جائے دوستو تو واقعی کیا یہ صحیح ہے پولیس کے منصوبے اس لیے بھی کافی سوالیاں نیسان کھڑے کرتے ہیں کیونکہ ان سارے ماملے میں تھانا دیچ کشیپ کمار سنگھ بدل دیے جاتے ہیں تھانا دیچ کشیپ کمار سنگھ بدل دیے جاتے ہیں لیکن ان کے دوارا جو فائر کیا جاتا ہے نامجد پر چاہے نامجد آروپی ہو چاہے جو ہو کیا اس پر پولیس ایک بار سوچ نہیں سکتی تھی کہ جو اگر تھانا دیچ بدلہ گیا تو جاہیسی بات ہے کوئی نہ کوئی فالٹ ہے کوئی نہ کوئی ٹوٹی تو دکھی ہوگی کوئی نہ کوئی ایسا سوال یا نیسان تو دکھا ہوگا کہ آخر بدل کر کشیپ کمار سنگھ کو بدل کر راجی شیادو کو لیا گیا اپنی ٹیم میں ان کو کمان سوپی گئی لیکن ان سب کے بیچ وہی جو فائلیں کشیپ کمار سنگھ نے ڈائل کی تھی داخر کی تھی وہی پر کام ہوا اور وہی کو دیکھتے ہوئے گرفتاریا کی گئی سنتیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا انتیس لوگوں کو تو جمانت عرضی بھی نرست کر دی گئی ان سب کے بیچ ان سب کے بیچ جو پریوار ہے جو پیڑیت پریوار ہے اس کے پتا کیمرے کے سامنے آ کر بولنے کو تیار نہیں ہے اتنا زیادہ دہست ہے ان میں ایک اٹھائیس سال کا یوہ ایک اٹھائیس سال کا یوہ ان سب کے بیچ میں اپنی جان گواں دیتا ہے اور پولیس جب تک سمویدانک کاریوائی کی بات کرے تب تک کہیں نہ کہیں پچیس دن بیچ جاتے ہیں اور دوستو یہی نہیں آگے سنیے گا کہ جس دن تحریر دی جاتی ہے 6 اکٹوبر کو جب یہاں پر ان کی اپارڑ ہوتا ہے اس ماملے میں جب تحریر دی جاتی ہے تحریر میں یوں ہوتا ہے کہ پولیس رات کو آتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے رام بھرو سے اگلی دن صبح دیکھیں گے دوستو یہ کہنا ہے ماملہ یہی نہیں رکھتا ماملہ گرفتاریوں پر بھی سواریا نیسان کھڑا کرتا ہے کہ جو تین آروپے گرفتار ہوئے ہیں ایک گہلی گاؤں سے گرفتار ہوا ہے ابھی جو کل کی گرفتاری ہوئی ہے دیپا کیادہ ارب سرکار کی وہ برسٹی جو ہے برسٹی سٹیشن کے آس پاس میں گرفتار کیا گیا ہے تیسری گرفتاری بھی ہوئی ہے اردگرد میں تو یہ جو تینوں گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ آس پاس میں ہوئی ہے اور ان کو گرفتاریاں لگنے میں قریب 15 سے 12 سے 15 دن پہلی گرفتاری بھی قریب 10 سے 12 دن لگ گئے اور اب 20 دن میں تین گرفتاریاں اگر 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 یہ تین گرفتاریاں کرنے میں پولیس آس پاس کے علاقوں میں گرفتاریاں کرنے میں 20 سے 25 دن لگا دیتی ہے تو سوالیا نیسان تو کھڑا ہو گئی سوالیا نیسان تو یوں کھڑا ہو رہا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں جہاچ کا ویس ہے میں میرا چینل وینہ بھی وادیا یہ مانگ کرتا ہے کہ پورے معاملے کی پھر سے جہاچھو کیونکہ آروپی آپ کو آپ کے ہی تھانہ چھتر کے انترگت یا آپ کے جلے کے انترگت ہی گرفتاری ہو رہی ہے جلے میں آپ 20-20 دن لگا دے رہے ہیں آروپی کو گرفتار کرنے میں حالانکہ میں یہ بتاؤں میں یہ بتاؤں کہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ تین ہیں روحیت یادو دیپاک یادو راج بہدور یادو ان تینوں کی گرفتاری اب تک پولیس کر چکی ہے ان تینوں کی گرفتاری تو ہو چکی ہے دوستو لیکن لیکن کئی سوال ابھی بھی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ 7 سے 8 لوگ سامل تھے پورے معاملے میں گرفتاری تین ہوئی ہے 25 دن بیتنے کو ہے دوستو صرف پتنا ہی نہیں میں آپ کو آگے بتاؤں جو آپ نے پتھر فکے ہے جو جمونی پل کے گاؤں کے لوگ ان میں سے کئی لوگ کو کہنا ہے کہ کئی لوگ تو اپستیت نہیں تھے ان کا نام انکت کر کر انہیں کیا گرفتار کیا گیا ہے اور کہنا یہ ہے کہ کئی لوگ تو صرف کیمرے میں آگے تھے اس وزے سے ان کی گرفتاری ہو گئی ہے دوستو سوال بہت گمبیر ہیں اور دوستو سوال گمبیر اس لیے بھی ہیں کہ تمام میڈیا کرمی کہاں چلے گئے وہ تک والے میں کس تک والے کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھئے ہر چھوٹے چھوٹے میٹر کو بڑا بناتے ہیں یہاں کیوں نہیں آئے سوال جانپور کے چھوٹے چھوٹے پترکاروں کا بھی ہے کہ دوستو اس میٹر کو آپ نے ہائلائٹ نہیں کیا سوال سماجوادی پارٹی کے کارکارتاؤں کی بھی ہے کیونکہ یہ یادو بیرادری کی بات تھی آپ نے اس مدے کو دور تک نہیں بھیجا سوال تمام کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا راجنیتک پارٹیاں صرف ووٹ لینے کے لیے ایسا کرتی ہیں میٹر کو ہائلائٹ کرتی ہیں معاملہ کچھ بھی ہو میں یہی چاہتا ہوں کہ نیاہ ہو خاص کر کے اس بجرگ پتہ پر کیا بیٹ رہی ہوگی جس کا بیٹا اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے دوستو کافی نندنی ہے یہ گھٹنا اور دوستو اس کی آرثک مدد کی جائے ان راجنیتک پارٹیوں کے دوارہ جو بے فیضول میں کرچے کرتی ہیں اب تک باقی دوستو میں جو بھی جانکاری میرے پاس آئے گی میں آپ کے ساتھ سازہ کروں گا چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو سیر کر لیجئے نمسکر